اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں فریدی پتھر زرکون کا حوال آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگا ناظرین اکرام زرکون اس پتھر کو عربی میں لال اردو میں گمید ہندی میں گمیدہ سن سکرت میں گمیدک اور انگریزی میں زرکون کہتے ہیں یہ پتھر کسی قدر علماس کے مشابہ ہوتا ہے لیکن اس کا وزن علماس سے زیادہ ہوتا ہے اور اس میں چمک بھی کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے یہ صرف سفید ہی نہیں بلکہ مختلف رنگوں میں پایا جاتا ہے مثلاً سب، سرخ، نیلا، خاکی، زرد، نارنگی وغیرہ لیکن سفید اور بھورے رنگ کے زرکون کی بات ہی کچھ اور ہے لوگ عام طور پر ان ہی رنگوں کے پتھروں کو فوقیت دیتے ہیں زرکون کو ایک قوم ہمیشہ سے متبرک اور قابل احترام مانتی چلی آ رہی ہے اس قوم کا خیال ہے کہ یہ پتھر دولت و عزت میں اضافہ کرتا ہے زمانہ قدیم میں اس پتھر کو عبادت گاہوں میں جڑا جاتا تھا اور اس کو روحانیت کی بنیاد قرار دیا جاتا تھا پاک پتن شریف کے علاقہ کے لوگ زرکون کو فریدی پتھر بھی کہتے ہیں خیر جس شخص کا مزاج بلغمی ہو مزاج بادی ہو اس شخص کو زرکون فائدہ پہنچاتا ہے اور اس کے مزاج میں اعتدال لاتا ہے اگر کسی شخص کے برج یا ستارے میں نقص ہو تو اس کو زرکون استعمال کرنا چاہیے اس لیے کہ زرکون برج اور ستارے کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور برج اور ستارے کی قوت کو بڑھاتا ہے زرکون لکنت کو دور کرتا ہے فالج اور لکوے والے مریض کے لیے اکسیر ہے خون کی گردش کو صحیح کرتا ہے اور کوتے با کو بڑھاتا ہے اگر کوئی شخص سوزاک یا آتشک کی بیماری میں مبتلا ہو تو اس کو زرکون پہنا چاہیے کیونکہ یہ پتھر اس طرح کی بیماریوں کو دور کرتا ہے جن عورتوں کو لکوریا یا اس قسم کی کوئی دوسری بیماری ہو ان کو زرکون کی انگوٹی یا لوکٹ پہنا چاہیے اس لیے کہ یہ پتھر سیلان رحم کو رفع کرتا ہے یہ پتھر مردوں کو احتلام کی بیماریوں سے بھی نجات دلاتا ہے اس پتھر کو پہننے سے بفضل خدا عزت و وقار میں اضافہ ہوتا ہے کاروبار میں عروج اور ترقی حاصل ہوتی ہے لوگوں کی نظروں میں وقت پیدا ہوتی ہے اور مشکلات رفع ہوتی ہیں یہ پتھر شادی اور محبت کے معاملے میں بابرکت ہے یعنی کہ ازدواجی زندگی میں یہ پتھر خوشحالی لاتا ہے فریقین کو پرسکون رکھتا ہے اور ایک دوسرے کو محبت کرنے پر اکساتا ہے اس پتھر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ سفر و حضر میں انسان کی افاظت کرتا ہے اور ناگہانی حادثات سے بچاتا ہے اس پتھر کو پہننے سے کوت ارادی میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کے مزاج میں استقلال اور استحکام پیدا ہوتا ہے یہ پتھر بہت گیری نیند کی دولت بھی عطا کرتا ہے زرکون کا ستارہ اتارد ہے اس کا برج سنبلہ اور جوزہ ہے جن لوگوں کا ستارہ اتارد اور برج سنبلہ یا جوزہ ہو ان کو یہ پتھر خاص طور پر راس آتا ہے اور یہ ان لوگوں کو بھی بطور خاص فائدہ پہنچاتا ہے جن کے نام کا پہلا حرف علیف این خیہ کاف کاف یا پے ہو یونانی حساب سے جو لوگ ماہ اگست میں پیدا ہوئے ہیں ان کا سٹون زرکون ہے علم العادات کے حساب سے یہ پتھر ان لوگوں کو بطور خاص راس آتا ہے جن کے نام کا مفرد عدد پانچ بنتا ہو یا ان کی تاریخ پدائش کا عدد پانچ ہو یہ پتھر بھی اللہ کی نعمت ہے اور ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کیونکہ کسی بھی نعمت کی قدردانی کا صحیح طریقہ اس سے فائدہ اٹھانا ہے ناظرین زرکون ہیرے سے مماسلت رکھتا ہے جس کی جسامت ہیرے کی طرح وزنی ہوتی ہے اس پر کوئی بھی تیزام اثر نہیں کرتا تیز حرارت پر اس کا رنگ متاثر ہو جاتا ہے مگر چمک بڑھ جاتی ہے زرکون کی انگوٹھی پہننے سے پہلے انار انگور دال مونگ پراتھا چاول مغز اور پستا میں سے حسب استطاعت کوئی سی بھی چیز خیرات کر دیں تاکہ اس عمل کی برکت سے زرکون کی افادیت جلد ظاہر ہو جائے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ فرمایا ہے کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو چھٹلا ہوگے اور ان نعمتوں میں لال و یاکوت کا بھی ذکر ہے اور لال زرکون کو ہی کہتے ہیں ناظرین اکرام خوش قسمتی سے آستانہ آلیہ حضور بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمت اللہ تعالیٰ سے مجھے پانچ پتھر انائت ہوئے ہیں جو کہ میرے پاس موجود ہیں اور میں یہ پتھر ان حضرات کو فی سبیل اللہ مفت مہیا کروں گا جن کو واقعہ تن اس کی ضرورت ہو اس لیے سنجیدہ حضرات ہی مجھ سے کومنٹ سیکشن میں رابطہ کریں اور میں دعا بھی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس پتھر کے فوائد سے آپ کو بہرمند فرمائے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ